پریم چندر کا افسانہ کفن جھوپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے علاؤ کے سامنے خاموش بیٹے تھے اور اندر بیٹے کی جوان بیوی بدیا درد زا سے پچھالے کھا رہی تھی اور رہ رہ کر اس کے مو سے ایسی دلخراج صدائیں نکلتی تھی کہ دونوں باپ بیٹا کلیجہ تھام لیتے تھے جاڑوں کی رات تھی فضا سناٹے میں غرق اور سارے گاؤں پر تاریخی چھائی ہوئی تھی گھیسوں نے کہا اب معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں سارا دن ہو گیا یار تڑپ تیش کو ذرا دیکھ کر تو آ مادو مادو دردناک لیجے میں بولا ارے بابا مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی دیکھ کر کیا آؤں اگر تو بڑا بے درد ہے بہے بہت بے درد ہے تو جس کے ساتھ جندگانی کا سکب ہوگا اسی کے ساتھ بے بفائی کر رہا ہے تو بابا مجھے اس کا طلپنا دیکھا نہیں جاتا اس کا ہاتھ پاؤں مارنا دیکھا نہیں جاتا چماروں کا کمبہ تھا اور سارے گاؤں میں بدنام گھیسو ایک دن کام کرتا تو تین دن آرام مادو اس کا بیٹا اتنا کام چور تھا کہ ایک گھنٹہ کام کرتا تو گھنٹوں چلم پیتا رہتا اس لیے انہیں کوئی نہیں رکھتا تھا گھر میں مٹھی بھر اناج ہوتا تو ان کے لیے کام کرنے کی قسم تھی جب ایک دو فاقے ہو جاتے تو گھیسو درختوں پر چڑھ کر لکڑیاں توڑ لاتا اور مادو انہیں بازار میں جا کر بیچ آتا جب تک وہ پیسے رہتے دونوں ادھر ادھر مارے مارے پھڑتے رہتے اور جب فاقے کی نوبت آ جاتی تو پھر لکڑیاں توڑنے لگتے یا کوئی مزدوری تلاش کرنے لگتے گاؤں میں کام کی کمی نہ تھی کاشتکاروں کا گاؤں تھا مہنتی آدمی کے لیے پچاس کام تھے عجیب زندگی تھی ان لوگوں کے گھر میں مٹی کے دو چار برتنوں کے سوا کوئی اساسہ نہ تھا پھٹے چیتڑے اپنی ریانی ڈھاکے ہوئے دنیا کے مکروں سے آزاد قرص سے لدے ہوئے گالیاں بھی کھاتے تھے مگر کوئی غم نہیں تھا مسکین اتنے کہ وصولی کے متعلق امید نہ ہونے پر بھی لوگ نے کچھ نہ کچھ قرص دے دیا گرتے تھے مٹر یا آلو کی فصل میں کھیتوں سے مٹر یا آلو اکھار لاتے اور بھون بھون کر کھاتے یا دس پانچ اونکھ توڑ لاتے اور راتوں کو چوستے گیسو نے اسی زہدانہ انداز میں ساٹھ سال کی عمر کاٹ دی تھی اور مادو بھی سعادت مند بیٹے کی طرح اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا بلکہ اس کا نام اور روشن کر رہا تھا اس وقت بھی دونوں علاؤ کے سامنے بیٹھے آلو بھون رہے تھے جو کسی کے کھیت سے کھود کر لائے تھے گیسو کی بیوی کا مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا ہاں البتہ مادو کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی جب سے یہ عورت آئی تھی ان کے خاندان میں تمدن کی بنیاد پڑی تھی پسائی کر کے گھاس شیل کر وہ سیر بھر آٹے کا انتظام بھی کر لیتی اور ان دونوں بے غیرت باپ بیٹوں کی دوزخ بھرتی تھی جب سے وہ آئی تھی یہ دونوں اور آرام طلب ہو گئے تھے بلکہ کچھ زیادہ آکڑنے بھی لگے تھے کوئی کام کرنے کو بلاتا تو بنیازی سے دگنی مزدوری مانگتے اور وہی عورت وہی عورت آج صبح سے درد زہ میں مر رہی تھی اور یہ دونوں شاید اسی انتظار میں تھے کہ یہ مر جائے تو وہ آرام سے سو سکے گیسو نے آلو نکال کر چھیلتے ہوئے کہا ابھے جا کر دیکھا مجھے اس چڑیل کی حالت دیکھی نہیں جا رہی مادو کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ کوٹھلی میں گیا تو اس کا باپ گیسو آلووں کا بڑا حصہ ساف کر دے گا وہ بولا بابا مجھے ڈر لگتا ہے ابھے ڈر کس بات کا میں یہی تو ہوں تو تم ہی جا کر دیکھ لو نا ابھے میری عورت جب مری تھی میں تین دن اس کے پاس سے ہیلا تکنا تھا اور پھر میرے سامنے تیری بیوی کو لجا آئے گی یار میں نے کبھی اس کا مو نہیں دیکھا میرے سامنے ہاتھ پیر بھی نہ مار سکے گی کھل کر جا دیکھ کر آ میں سوچتا ہوں کوئی بال بچہ دے دے تو لوگ ہمیں شاید پیسے دینے لگیں ہاں ابھے میرے گھر نو لڑکے ہوئے تھے یارے گھر میں کچھ بھی نہ تھا مگر ہر بار اسی طرح کام چل جاتا تھا جس سماج میں رات دن کام کرنے والوں کی حالت ان کی حالت سے کچھ اچھی نہ تھی اور کسانوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا چانتے تھے کہیں زیادہ فارغ البال تھے وہاں اس قسم کی ذہنیت کا پیدا ہو جانا کوئی تاجب کی بات نہ تھی ہم تو کہیں گے کہ گھیسو کسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ باریک بین تھا اور کسانوں کی تہی دماغ جمعیت میں شامل ہونے کے بدلے شاطروں کی فتنہ پرداز جماعت میں شامل ہو گیا تھا دونوں آلو نکال کر جلتے جلتے کھانے لگے انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اتنا صبر بھی نہ تھا باپ بیٹے میں کہ آلووں کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیں کئی بار دونوں کی زبانیں جل گئیں چھل جانے پر آلووں کا بیرونی حصہ تو بہت زیادہ گرم معلوم نہ ہوتا لیکن دانتوں تلے پڑھتے ہی اندر کا حصہ زبان اور تالو اور حلق کو جلا دیتا تھا اور اس انگارے کو موں میں رکھنے سے زیادہ خیریت اسی میں تھی کہ وہ جلد سے جلد اندر پہنچ جائیں کہ وہاں اسے تھنڈا کرنے کا کافی سامان تھا اسی لیے دونوں جلدی جلدی نگل جاتے حالانکہ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے گھیسو کو اس وقت تھاکر کی بارات یاد آئی جس میں وہ بیس سال پہلے گیا تھا اسے اس دعوت میں جو کھانا نصیب ہوا تھا وہ اس کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ تھا آج بھی اس دعوت کو یاد کرتا تھا کہنے لگا اب وہ بھوج نہیں بھولتا یار تب سے دوبارہ اس طرح کا کھانا اور اتنا کھانا پیٹ بر کھانا اب تک نہیں کھایا آج بھی اس کی یاد آتی ہے لڑکی والوں نے سب کو پوریاں کھلائیں تھی سب کو اب چھوٹے بڑے سب پوریاں کھا رہے تھے اصلی گھی کی پوریاں ساتھ میں چھٹنی رائتہ اب تین تین طرح کے ساگ دے ایک رسے دار ترکاری دہی اب مٹھائیاں اب کیا کیا بتاؤں کتنا سواد تھا اس بوجن میں اور کوئی روک نہیں جو چیز جتنی چاہو کھاؤ اور مانگ لو ابے لوگوں نے ایسا کھانا ایسا پینہ کہیں بھی نہ دیکھا تھا مگر پروشنے والے ہیں کہ سامنے گرم گرم گول گول مہکتی کچھوڑیاں ڈالے چلے جا رہے ہیں منع کرتے ہیں تو اور ڈالتے ہیں ابے جب سب نے مو دھولیا تو ایک ایک بیڑا پان بھی ملا تھا مگر مجھے پان لینے کی سودھ کہاں تھی بھے ابے کھڑا بھی نہ ہوا جاتا تھا چٹ پٹ کر کے اپنے کمبل میں لیٹ گیا اور سو رہا بہت دریہ دل تھا بھے تھاک ہوئے مادو نے ان تکلیفات کا مزہ لیتے ہوئے کہا بابا اب ہمیں ایسا بوجھ کوئی نہیں کھلاتا اب کوئی کیا کھلائے گا ابے وہ جمانہ دوسرا تھا اب تو سب کو کفایت کی سوچتی ہے سادھی بیاں میں کھرچ مت کرو اب کریا کرم میں کھرچا نہیں کرو ابے پوچھو کہ گریبوں کا مال بٹور بٹور کر کہاں رکھو گے مگر بٹورنے کی کبھی نہیں ہے ہاں کھرچ میں کفایت یاد آتی ہے ان کو بابا تم نے بیس پوریاں تو کھائی ہوں گی ابے بیس سے زیادہ کھائی تھی بے اچھا میں ہوتا نا میں پچاس پوریاں کھا لیتا ابے پچاس سے تو کم میں نے بھی نہ کھائی ہوں گی اچھا خاصا جوان تھا ارے تو تو اس کا آدھا بھی نہیں ہے آلو کھا کر دونوں نے پانی پیا اور وہیں علاؤ کے سامنے اپنی دھوتیاں اڑ کر پاؤں پیٹ پہ ڈالے سو رہے صبح کو مادو نے کوٹھلی میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی تھنڈی ہو گئی تھی اس کے موں پر مکھیاں بھنک رہی تھی پتھرائی ہوئی آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی تھی سارا جسم خاک میں لطپت ہو رہا تھا اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا تھا مادو بھاگا ہوا گھیسو کے پاس گیا پھر دونوں زور زور سے ہائے ہائے کر کے چھاتی پیٹنے لگے پڑوس والوں نے یہ آہ سنی تو دولے دولے آئے اور رسم قدیم کے مطابق ہمزدوں کی تشفی کرنے لگے مگر زیادہ رونے دھونے کا موقع نہ تھا کفن اور لکڑی کی فکر کرنی تھی گھر میں سے تو پیسہ اس طرح غائب تھا جیسے چیل کے گھونسلے سے ماس باپ بیٹے روتے ہوئے گاؤں کے زمیداروں کے پاس گئے وہ ان دونوں کی سورج سے بھی نفرت کرتے تھے کئی بار انہیں اپنے ہاتھوں سے پیٹ چکے تھے زمیدار نے پوچھا کیا ہے بھا گھیسو روتا کیوں ہے گھیسو نے زمین پر سر رکھ کر آنکھوں میں آنسوں بھرتے ہوئے کہا سرکار ارے سرکار بہت بڑا کانٹ ہو گیا سرکار ارے مادھو کی گھر والی گجر گئی دن بھر تلپتی رہی آدھی رات تک ہم دونوں اس کے سرانے بیٹھے رہے سرکار دبادارو جو کچھ ہو سکا سب کیا مگر مگر دھگا دے گئی سرکار اب تو ہمیں کوئی ایک روٹی دینے والا بھی نہیں رہا مالک مالک تباہ ہو گئے گھر اجڑ گیا میں میں آپ کا گلام ہوں آپ کے سوا بھلا اس کی مٹی کون پار لگائے گا ہمارے ہاتھ میں تو جو کچھ تھا وہ دوہ داروں میں اٹھ گیا سرکار کی ہی دیا ہوگی تو اس کی مٹی اٹھے گی آپ کے سوا کس کے دروازے پر جاؤں سرکار زمیدار رحم دل تھا مگر گھیسو پر رحم کرنا کالے کمبل پر رنگ چڑھانا تھا زمیدار نے توہن و کرہن دو روپے نکال کر پھینک دیئے جب زمیدار صاحب نے دو روپے دیئے تو گاؤں کے بنیے مہاجنوں کو انکار کرنے کی جررت کیوں کر ہوتی گھیسو زمیدار کے نام سے ڈھنڈورہ پیٹتا جاتا کسی نے دو آنے دیئے کسی نے چار آنے ایک گھنٹے میں گھیسو کے پاس پانچ روپے جیسی معقول رقم جمع ہو گئی اس کے علاوہ کسی نے غلہ دیا کسی نے لکڑی اور دو پہر کو گھیسو اور مادھو بازار سے کفن لانے چلے ادھر لوگوں نے بانس بانس کاٹنے شروع کر دیئے گاؤں کی رقیق القلب عورتیں لاش آ کر دیکھتی جاتی اور اس کی بیبسی پر دو بوند آنسوں بہا کر چلی جاتی بازار میں پہنچ کر گھیسو بولا لے بھئی لکڑی تو اسے جلانے کو مل ہی گئی ہے کیوں مادھو مادھو بولا ہاں لکڑی تو ہو گئی بابا اب کفن چاہیے کوئی ہلکا سا کفن لے لیتے ہیں ہاں اور کیا لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی رات کو کفن کون دیکھتا ہے کیسا رواج ہے جسے جیتے جی تن ڈھاپنے کے لیے چیتڑا نہ ملا اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے کفن لاش کے ساتھ ہی تو جل جاتا ہے اور کیا رکھا ہے پانچ روپے میں ابھے اور تو کیا ابھے یہی پانچ روپے اس کے دوہ داروں میں ملے ہوتے تو شاید بچ جاتی دونوں ایک دوسرے کے دل کا ماجرہ مانوی طور پر سمجھ رہے تھے بازار میں ادھر دور گھومتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی دونوں اتفاق سے یہ آمدن ایک شراب کھانے کے سامنے آپ پہنچے گویا کسی تہشدہ فیصلے کے مطابق اندر گئے اور ذرا دیر بعد تذبذب کی حالت میں باہر آئے پھر گیسو نے ایک شراب کی بوتل لی کچھ گزک لی اور دونوں برامدے میں بیٹھ کر پینے لگے کئی گلاس پینے کے بعد دونوں سرور میں آ گئے گیسو بولا ابھے ابھے کپھن لانے سے کیا مل جاتا ابھے بہو بہو کے ساتھ تھوڑی نہ چلا جاتا مادو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا گویا فرشتوں کو اپنی معصومیت کا یقین دلا رہا ہو بابا دنیا کا دستور ہے یہی لوگ بامنوں کو ہجاروں کیوں دیتے ہیں ابھے کون دیکھتا ہے بابا کون دیکھتا ہے ابھے بڑے آدمیوں کے پاس دھن ہے پھوکنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑی ہے ہم کائے کو پھوکیں لیکن بابا لوگوں کو لوگوں کو کیا جواب دیں گے لوگ پوچھیں گے نہیں کہ کپھن کھاں ہیں گیسو ہسا ابھے ابھے کہہ دیں گے روپے کمر سے کھشک گئے تھے مادو بھی ایسا اس غیر متوقع خوش نصیبی پر قدرت کو اس طرح شکست دینے پر بہت ہسے بہت اچھی تھی یار بیشاری ویسے دیکھ مرتے مرتے بھی ہمیں کھلا گئی آدھی بوتل سے زیادہ ختم ہو گئی تھی گیسو نے دو سیر پوریاں منگوائیں گوشت اور سالن اور چٹ پٹ کے چوریاں اور تلی ہوئی مچھلیاں شراب خانے کے سامنے ہی دکان تھی پورے ڈیل روپے خرچ ہو گئے صرف تھوڑے سے پیسے رہ گئے تھے اس شان سے بیٹھے ہوئے پوریاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو نہ جواب دہی کا خوف تھا نہ بدنامی کی فکر زوف کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے تیہ کر لیا تھا گیسو فلسفیانہ انداز میں بولا آج ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو اسے کیا پن نہ ہوگا مادو نے بڑی عقیدت سے پوچھا ابہ جرور ہوگا ابہ وہ ہمیں کھانا کھلا کے گئی ہے اس کو پن جرور ہوگا ایک لمحے کے بعد مادو کے دل میں ایک تشویش پیدا ہو گئی مادو کو یقین نہ آیا بولا کون دے گا پیسے تو ہم دونوں چٹ کر گئے اسے کپھن کون دے گا گیسو اور تیز ہو گیا ابہ میں کہتا ہوں اسے کپھن ملے گا تو مانتا کیوں نہیں تو دیکھ لینا تیری بیوی کو کپھن ملے گا کون دے گا بتاتے کیوں نہیں ابہ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب دیا ہے وہ روپیہ ہمارے ہاتھ نہ آئے گا بس انہی میں سے کوئی جائے گا اور کپھن لے آئے گا اور ہاں اگر دوبارہ روپیہ ہم نے کھا لیے تو تیسری بار دوبارہ کپھن ملے گا جون جون اندھیرہ بڑھتا تھا اور ستاروں کی چمک تیز ہوئی تھی میں خانے کی رونک اور بڑھتی جاتی تھی کوئی گاتا تھا کوئی لہکتا تھا کوئی اپنے رفیق کے ساتھ گلے سے لپتا تھا کوئی اپنے دوست کے مو سے ساغر لگائے دیتا تھا وہاں کی فضا میں سرور تھا ہوا میں نشا کچھ لوگ تو یہاں صرف خود فراموشی کا مزہ لینے اور شراب پینے یہاں آئے تھے زیست کی بلا یہاں کھینچ لائی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتے تھے کہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹے امزہ لے کر چسکیاں لے رہے تھے سب کی نگاہیں ان کی طرف جمع ہوئی تھی کتنے خوش نصیب ہیں یہ دونوں پوری بوتل بیچ میں ہے کھانے سے فارغ ہو کر مادو نے بچی ہوئی پوریوں کو پتل اٹھا کر ایک بھکاری کو دے دیا جو کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور پینے کے غرور اور ولولے اور مسررت کا اپنی زندگی میں اسے پہلی بار احساس ہوا گھیسیوں نے کہا ابے لے ابے لے لے کھا تو بھی کھا خوب کھا خوب کھا جس کی کمائی تھی وہ تو مر گئی تیرا تیرا سرباد اسے جرور پہنچ جائے گا کھا پھڑی گاڑی کمائی کے پیسے ہیں خوب کھا مادو نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بکھنٹ میں جائے گی بابا بکھنٹ میں بکھنٹ کی رانی بنے گی گھیسو کھڑا ہو گیا جیسے مسررت کی لہروں میں تیرتا ہوا بولا ہاں ہاں بکھٹا ہاں ہاں بیٹا بکھنٹ میں جائے گی کسی کو ستایا نہیں ارے کسی کو دبایا نہیں ارے مرتے وقت ہماری جندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر کے مری ہے ابے ہونا بکھنٹ میں جائے گی تو یہ کیا موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو گریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور اپنے پاپوں کو دھونے کے لیے گھنگا جاتے ہیں اور مندر میں جل چڑھاتے ہیں یہ خود اعتقادی کا رنگ بدلا مادو بولا مگر دادا بیچاری نے جندگی میں بڑا دکھ بھوگا ہے مری بھی کتنو دکھ جھیل کر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگا گیسو نے سمجھایا ابے روتا کیوں ہے بیٹا خس ہو ابے خس ہو وہ مایہ جال سے مکت ہو گئی ہے ارے جنجال سے چھوٹ گئی بڑی بھاگوان تھی اتنی جلدی مایہ موہ کے بندھن توڑ دی اس نے خس ہو اور دونوں وہیں کھڑے ہو کر گانے لگے ارے ٹھگنی کیوں نے نہ جھمکا دے ٹھگنی ٹھگنی کیوں نے یہ دونوں مہکش مہویت کے عالم میں گاتے جاتے اور دونوں ناچنے لگے اچھلے بھی کودے بھی گرے بھی مٹکے بھی باؤ بھی بتائے آخر نشے سے بدمست ہو کر وہیں گر پڑے موسیقی